الحمدللہ رب العالمین مقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقین ثم لتسألن يومئذن عن النعیم آمنت باللہ اسقدق اللہ العظیم اللہم رب شرح لی اسقدری ویسر لی عمری وحلن عقدتم من لسانی یفقہ قولی رسول کریم رعف الرحیم علیہ افدر اسقلاتی بالتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر کے زینت دو تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا سبحان اللہ آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنی کریم آقا کی بارگاہ میں درود السلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم اسقل لعلا سجدنا وشفیعنا وکریمنا ونبیجنا مولانا محمد وعلا آلہی بارک سلیم حضرت محترم ہفتہ والی تفسیر قرآن کا سلسلہ ہیں اور آج ہم جس قرآن کی سورت کے تحت کلام کریں گے تفسیر کریں گے وہ ہے سور تکاسر سور تکاسر تکاسر کا جو معنی ہوتا ہے تکاسر کا معنی ہوتا ہے مال اور اولاد میں قصرت چاہنا قصرت یعنی ذاتی چاہنا مال کی ذاتی چاہنا اولاد کی ذاتی چاہنا کو تکاسر کہتے ہیں چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے الہاکم التکاسر اس وجہ سے اس کو تکاسر کہتے ہیں سور تکاسر اس پوری سورت کا جو اصل مضمون ہے نا اس سورت کا خلاصہ اللہ نے کیا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں فقط دنیا کی بہتری کے خاطر جو لوگ کوشش کرتے ہیں یعنی دنیا ہی طلب کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کی مضمت بیان کی گئی ہے اور آخرت کی تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں اصل چیز تمہارے لیے آخرت ہے اس بات کی تاقید کی گئی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم ساری زندگی دنیا کے مال و دورت طلب کرنے میں گزار دیتے ہو جب تمہاری موت کا بقت آئے گا تو تم جان جاؤگی اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر آخرت میں جو مال جمع کرنے کی حرص رکھتے ہیں اور ساری زندگی مال ہی کی پیچھے کھپا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ انہیں آخرت میں جہنم کو دیکھنا پڑے گا اور پھر اس دن انہیں پتا چل جائے گا کس کی حقیقت کیا ہے اور پھر سب سے آخری آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں جو کچھ نعمتیں ہیں ہر ایک نعمت سے نعمت کے بارے میں قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا یہ سورت کا مضمون بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ مبارک سورت کی ہم فضلت ارض کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے اور ہم کوشش کریں اس کی مضامین کو اس کی تفسیر کو اچھی طرح سنیں اور اس سورت کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں حدیث پاک میں ہیں المستدرک للحاکم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر عدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی جی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھ لے تو صحابہ نے ارض کی ایک ہزار آیتیں تو بہت ہیں کون اس کی طاقت رکھتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا تو کیا اس کی طاقت نہیں رکھتا کوئی کہ روزانہ وہ سورے تقاثر پڑھ لیا کرے سورے تقاثر پڑھ لیا کرے تو سورے تقاثر پڑھنا یہ ایک ہزار آیت پڑھنے کے برابر ہے سبحانہ گویا کہ جس نے ایک ہی سورت یہ پڑھ لی اس نے گویا کہ ہزار آیتوں کی تلاوت کر لی جس طریقے سے آپ نے پیچھے درس میں یہ سنا تھا کہ قل ہو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے اسی طرح سورے تقاثر ایک مرتبہ پڑھنا ہزار آیت تلاوت کرنے کے برابر ہے اور میرے آقا کریم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے تو لہٰذا ہم پوشش کیا کریں کم از کم روزانہ ایک مرتبہ تو اس صورت کی تلاوت ضرور کر ہی دیا کریں اور آج اس کا مفہوب اس کی تفسیر آپ غور کے ساتھ سنیں گے تو جب بھی آپ یہ تلاوت کریں گے تو آپ اس کے مضامین کو ذہن میں رکھیں گے دوسری باتی ہیں کہ ہو سکے تو آپ کسی نماز کے کسی ایک رکعت میں متعین کرنے کی فلا نماز میں ہم کو ہر حال میں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں یہی صورت پڑھنی ہے تو آپ اس طرح کریں گے تو روزانہ انشاءاللہ ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب آپ کو بن جائے گا چونکہ دیکھیں اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے نا اسلام کا بنیادی عقیدہ تین ہے یہ بات کیا درکی بیسک معلومات آپ کو عرض کر رہا ہوں اسلام کا بنیادی جو عقیدہ وہ کیا ہیں تین چیزوں پر ہیں سب سے پہلے چیز توحید باری طالع اللہ کی بہدانیت یہ سب سے مہن چیز ہے اس کے بعد ہے توحید رسالت رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینا تیسری چیز ہے عقید آخرت عقید آخرت قرآن عظیم میں پورے قرآن میں ان تین عقائد پر بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور یہ صورت ہے مکہ اور مکی صورتوں میں کسرت کے ساتھ عقید آخرت عقید وحدانیت اور عقید رسالت کو بیان کیا گیا چونکہ مشرقین اول مخاطب ہوتے تھے قرآن کی اور وہ آخرت کو مانتے نہ تھے وہ جانتے تھے کہ بس دنیا میں جب تک ٹھیک ہے مر گئے سڑ گئے ختم ہو گئی کہانی حالانکہ ایسا نہیں تھا تو اسلام نے بار بار اس بات کا تصور پیش کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جب تک زندگی ہے جو مرضی چاہیں کرو اور مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں بلکہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہونے والی ہے اور جو کچھ یہاں کرو گے آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا تو عقید آخرت اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں کہ پورے قرآن میں کم و بیش ہزار آیتیں ایسی ہیں جس میں عقید آخرت کو بیان کیا گیا ہے ہزار آیتیں ایسی ہیں جس میں جو سور تکاثر ہے اس سور تکاثر میں کسرت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بندہ آخرت پر یقین رکھیں عقیدہ رکھیں تو گویا کہ یہ پوری سورت جو پڑھے گا وہ گویا کہ قرآن کی ایک ہزار سورتیں پڑھ لیا اس نے ایک ہزار سورتیں پڑھنے میں کامیام ہو گیا یہ وہ سورت ہے جو زندگی اور کائنات کے راز کو کھول دیتی ہے انسان کے غفلت کی جو پردے اس کے آنکھوں پر پڑھے ہیں اس پردے کو بے نقاب کر دیتی ہے یہ وہ سورت ہے کہ بندہ جب اس سورت کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے نا تو اس کے دل میں آخرت کو طلب کرنے کی حرز پیدا ہوتی ہے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے مال و دولت کی محبت دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور آخرت کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے یہ وہ مبارک سورت ہے اول کی حدیث پاکی کوئی سن لیں اللہ و تعالیٰ ہم روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مدین والی مصطفیہ شکل اللہ اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورت تکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر تم میں سے جو کوئی روئے گا جس کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس کے لئے جنت ہے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں سورت تکاثر پڑھنے لگا ہوں جو اس کو سن کر کے رو دے گا اس کے لئے جنت ہے تو پھر میرے آقا نے سور تکاثر کی تلاوت کی تو اکثر صحابہ کرام کی آنکھیں عشق بار ہو گئی لیکن بعض صحابہ نہ رو سکے اب آپ بتائیں منظر کیسا حسین ہوگا تازدار کائنات قرآن پڑھیں صحابہ کرام عشق بار ہو جائیں سبحان ردہ جب بعض صحابہ کرام کی آنکھوں میں آسو نہ آئیں تو انہوں نے عرض کی کیا رسول اللہ کرم فرمائیں ہم نے بہت کوشش کی رونے کی لیکن رونا نہ آیا آقا قریب نے فرمایا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں تم میں سے جو اس صورت کو سن کر کے رو دے گا اس کے لئے جنت ہے اور اگر جس کو رونا نہ آئے تو رونی جیسی صورت ہی بنا لیے رونی جیسی صورت ہی بنا لیے مطلب یہ ہے کہ صورت کو سن کر کے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے دنیا سے بے رغبتی ہو جائے مال و دولت کی حرص اپنے دل سے نکال دے غفلت کی پردے چاک کر دے تو اس کے لئے بھی یہ عظمت یہ فضیلت اور یہ برکت ملے گی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے بخش ہے یہ وہ صورت کی شال ہے تو اللہ رب العربین نے فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا تمہیں غافل لکھا ات تکاسر زیادہ مال طلب کرنے کی حرص نے حرص کہتے ہیں لالا جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں زیادہ مال طلب کرنے کی جو حرص ہے نا اس نے تمہیں اللہ کی یاد سے اللہ کی عبادت سے آخرت کی فکر سے غافل کر کے رکھ دیا نتیجہ کیا نکلا پھر ساری زندگی ساری زندگی تم غفلت کی شکار رہے اور ساری زندگی تم مال کی طلب کے مارے مارے فیرتے رہے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے نتیجہ کیا نکلا حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم اسی طلب میں رہے مال جمع کرنا مال جمع کرنا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موہ دیکھا یعنی اسی حرس میں رہے کہ تمہارے دل میں یہ تمنہ رہے کہ مال اور جمع ہو جائے اور آخرت سے غافل لہے اللہ کی عبادت سے غافل لہے تمہاری موت آگئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے آج یہ دیکھیں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے انسان کی کائنات کے راز کو یہ صورت کھول دیتی ہے حقیقت سے پردے ہٹا دیتی ہے یہ ایسی صورت ہے اکثر انسانوں کی زندگی اسی نحج پر گزر رہی ہے ساری زندگی مال جمع کرنا مال جمع کرنا مال جمع کرنا اسی میں لگے رہے نتیجہ کیا نکلا اچانک موت آگئی حتی زرتم المقابر قبر میں وہ دفن ہو گئے نہ خدا ہی ملا نہ وسال نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مال تو کیا ہے جمع کرتے رہے اب وہ دوسروں کی قبضے میں چلا گیا اور ہم قبر میں چلے گئے نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ملی اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں یہ کچھ نہیں اس کی حقیقت ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کسرتِ مال کی جو لالچ اور حص ہے یہ ایک بری صفت ہے بندہ اس میں جب مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کی تیاری سے آخرت کی نعمتوں سے محروب ہو جاتا ہے اس لئے اللہ پاک نے جگہ بجگہ اپنے بندوں کو تعاقید فرمائی اور سور منافقون آیت نمبر نو اللہ نے فرما کہ ایمان والو خبردار تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں کہ تم مال جمع کرنے میں کوشش میں رہو اولاد کو سوارنے کی کوشش میں رہو اور تم پھر اللہ کی آس سے غافل لہو اور جو ایسا کرے گا مال جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا اور آخرت سے غافل لہے گا وہ نقصان اٹھائے گا پھر سور تقابل اللہ پاک نے فرمایا بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہیں فتنہ آزمائش ہیں بندہ مال و دولت اور اولاد کی چکر میں پڑھ کر کے آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کی آس سے غافل ہو جاتا ہے آج انسانوں کے لئے جو غفلت کا سب سے بڑا سبب ہے وہ مال کی حرص ہے آج ہمیں یہ تو فکر ہے کہ مال کہاں سے جمع کرنا ہے کہاں کس طرح حاصل کرنا ہے یہ کسی کو فکر نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کہ آخرت ہمیں کس طرح جمع کرنا ہے آخرت کے تیاری کرنا ہے صبح آگ کھلتی ہے تو آج پھر ایک ہی فکر رہتی ہے مال جمع کرنا ہے مال حاصل کرنا ہے مال تو کسرت مال انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے حدیث پاک میں ہیں حضرت مسلم شریف کی روایت میں کتاب الرقاق میں حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا میرے آقا کریم الحاق متقاسر یہ صورت تلاوت کر رہے تھے پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال یہ کہتا ہے سارے زندگی میرا مال ہے یہ میرا وہ میرا حضرت فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کر کے ختم کر دیا فنا کر دیا یا پہن کر کے وہ سیدھا کر دیا یا پھر اپنے ہاتھوں سے راہِ خدا میں دے کر کے اللہ کی سپرد کر دیا یہی تیرا مال ہے اس کے لمحے جو کچھ ہے تو چھوڑ کر جائے گا یہ تیرا نہیں یہ تیرے وارثوں کا مال ہے یہ دوسروں کا مال ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہم نے خوبصورت مقام بنایا ہے رہنے کے لئے جب تک رہ رہے ہیں تو ہمارا ہے ابھی ہم مل گئے تو کس کا ہوگا پھر ہم قبر میں لے کے جائیں گے آخرت میں لے کے جائیں گے ہر کوئی جانتا بہت مہنگی گاڑی کھڑی ہے ہمارے گھر کے دروازے پر ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارا آج آنکھ بند ہو گئی یہ گاڑی کس کی ہوگی ہم تو کہتے ہیں رہے زندہ کہ ہماری گاڑی ہماری گاڑی ہمارا منگلہ ہمارا مال کس کا ہے ہمارا نہیں ہے وارثوں کا ہے وارثوں کا ہے ہمارا وہی ہے اصل جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر کے آگے بھیج دیا ہے آخرت کے لئے جمع کر دیا اور ایک حدیث پاک میں بھی ابو خارش شریف میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ بات بتاؤ کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثوں کی مال کی حفاظت کرو گے صحابہ نے کہا حضور ظاہر سی بات ہے ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا مال پھر کون سا ہے تو حضور صحابہ نے کہا آقا ہمارا مال وہی ہے جو ہمارے پاس ہے جس کے ہم مالی کے یہ باغات ہیں یہ مکان ہیں یہ جانور ہیں یہ دکان ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ابھی کسی کی موت ہو جائے تو یہ مال تو تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا بتاؤ پھر تمہارا مال کون سا ہے بات تو سچی ہے نا ابھی ہماری موت آ جائے ہم جس کو اپنا کہہ رہے ہیں یہ تو دوسروں کا ہو جائے گا ہمارا کون سا مال ہے اب صحابہ خاموش ہو گئے کہا حضور آپ بتاتے ہیں میں نہیں پتا ہے آقا ایک قریب نے فرمایا کہ میرے صحابہ اصل تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا وہی تمہارا مال ہے باقی ہے جو کچھ بنا کر رکھا ہے جس پر تم اطراتے ہو تکبر کرتے ہو اکڑتے ہو غرور کرتے ہو جس پر تمہیں بڑا ناز ہے ہم نے اتنا جمع کر لیا اتنا کمہ لیا اتنا بنا لیا یہ تمہارا نہیں یہ تمہارے علاوہ کسی اور کا ہے وہ غصے پاک بول پڑے نا اللہ کے بندے مان تو کمہ رہا ہیں اے مکان بنانے والے مکان تو بنائے گا محنت تو کرے گا پسیرہ تو بہائے گا لیکن رہے گا تو نہیں تو تو قبر بھی جا کر کے حساب دے گا اور تیرے بعد آنے والے اس پر عائش کرتے رہیں گے یہی ہو رہا ہمارے سامنے یہ ہمارے عبرت کے لیے بہت کچھ سامانے اگر ہم دیکھنا چاہیں عبرت کی نگاہ سے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اب دیکھیں کہ جو لوگ دنوں رات مال کی طلب میں میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ اکلا ماشاءاللہ صبحوں سے لے کر شام تک صرف دنیا کی طلب میں لگے ہیں صرف دنیا اور مال جمع کرنے کے لگے ہیں اکثر اللہ کی آسے غافل ہیں ان کو تو دو رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہیں دو سجدہ کرنے کی چھٹے نہیں ایسے لوگ ہیں آج بھی ہمارے معاشر ہمیں تو یہ الیکشن کا دور چل دا دے کہ بھاگ رہے دن و رات حب جامال دولت عدہ منصب سب اپنی موت کو بھول گئے اپنی آخرت کو بھول گئے اپنی قبر کو بھول گئے ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے یہ انداز دوگوں کا بنتا جا رہا ہے یہ صورت جو آپ کو پڑھ رہا ہونا آج یہ ہماری آخرت کو سمارنے والی ہے اگر ہم اس پر عمل کر لے جائے ہماری یہ کائنات کی راز کو کھول دیتی ہے یہ صورت بتا رہے ہیں وہ یہ حدیث پاکہ اور رسول اللہ جو حضور السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ہر وقت مال کی طلب میں رہتے ہیں کہ مال کسی طرح یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے آقای کریم فرماتے ہیں کہ مال کی دور میں ہر وقت رہنے والا اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو مردار پر ٹوٹ پڑا مردار پر ٹوٹ پڑا کتے کو بتا ہے کہ سارا مردار ہم کھا نہیں پائیں گے لیکن دوسرا آتا ہے تو بھوگتا ہے اس کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا اسی طرح انسان کا حال ہے جو دنیا کا کتہ ہوتا ہے مال کا حریص ہوتا ہے وہ سوتا ہے کہ سب ہم ہی جمع کر لے جائیں فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے اور علماء نے اس کی شرح میں فرمایا اس سے بہتر تو قوہ ہے جب مردار پر آتا ہے نا تو ترہا نہیں کھاتا ہے وہ کائیں کائیں کر کے سب کو بلا لیتا ہے تو مسلمان کیوں بھی چاہیے کہ مال دیا اللہ نے تو ترہا نہیں سب کو کھلائے یہ ایک صفت قوے کی انسان کے اندر بہرحال ہونے چاہیے اور ایک روایت مور حدیث پاک سنو میں میرے آقای کریم نے فرمایا خدا کی قسم ابو خاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں کہ تمہارے غریب ہو جانے کا مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میرے بات تم غریب ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے نہیں لیکن مجھے جو اندیشہ ہے اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی وافر مقدار میں تمہارے پاس مال و دولت آئیں گے پھر تم دنیا کی طرف مال کی طرف رغبت کرنے لگے ہوگے جیسے کہ تم سے پہرے لوگوں کے پاس دنیا آئی کشادہ ہو گئی اور انہوں نے اس میں رغبت کی جیسے وہ ہلاک ہو گئے ویسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے آقای کریم اس بات کا اندیشہ کیا جس بات کا ڈر تھا حضور السلام کو اپنی امت سے آج امت انہی چیزوں میں مشغول ہے مال و دولت کی کسرت کے ساتھ ہرس ہوں تو پیارے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی میرے آقای کریم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے کتاب الزہد کی حضرت کابل مالک سے مروی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں دیتنا نقصان مال و دولت کا حریص انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے اور ایک مثال آخر میں دیکھ کر کے حدیثیں بہت ہیں آخری بات وقت پورا ہونے والا ہے اور جس کی پوری تفسیر بیان کرنا آپ کو جو میرے آقا کریم نے اس مثال دیکھر کے بتائی ہے نا ہماری کنزل امال شریک کی روایتیں حضرت عائشہ شدیقہ دل اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم صحاب اکرام بیٹھے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہیں تمہارے اہل و عیال مال اور تمہاری آمال کی مثال کیسی ہے صحابہ نے کہا حضور اللہ و رسول و عالب اللہ اس کی رسول بہتر جانتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری تمہارے اہل و عیال مال اور تمہارے آمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے تین بھائی ہوں ایک فرد ہے اس کے تین بھائی تو اس کی موت کا وقت قریب آجا تو اپنے تین بھائیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک سے کہتا ہے کہ میرے بھائی تم ہماری قیفیت دیکھ رہے ہو اب تو ہماری موت کا وقت ہے بتاؤ تم ہمارے لئے کیا کر سکتے ہو ایک بھائی جواب دیتا ہے ایک میرے بھائی جب تک تم زندہ رہو گے تمہاری خدمت کروں گا تیمارداری کروں گا تمہاری ضربت کو پورا کروں گا پھر اگر تمہاری موت ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں غسل دوں گا کفن پہناوں گا جنازہ کندے پر اٹھا کر کے لے کر قبرستان جاؤں گا اور تمہیں قبر میں دفن کر کے واپس چلا آوں گا جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے گا تو تمہاری تعریف کروں گا بھلائق بیان کروں گا اس کے ساتھ میں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اہل و عیال ہیں بتاؤں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں صحابہ نے کہا حضور ہم اس بھائی کو بہتر نہیں جانتے اس کے اندر کوئی خیر خواہ نہیں یہ کہ ترہاں دیری قبر میں چھوڑ کر چلائے گا ہم کوئی تو بے وفا ہے اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے پھر میرے آقای کریم نے فرمایا اگلی بات فرمایا اچھائی بتاؤ اب وہ بندہ جس کی موت کا وقت کاریب آیا اپنے دوسرے بھائی کو بلائے اور اس سے کہنے لگا کہ تم بھی میری قیفیت دیکھ رہے ہو میری حالت کیا ہے اگر میری موت ہو جائے گی تم میرے لئے کیا کرو گے دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تک تم زندہ ہوں تمہاری خدمت کروں گا تمہاری ہر ضربت کو پوری کروں گا لیکن جیسے تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو گئے اب ہمارے تمہارے راستے الگ ہو گئے تم قبر میں جاؤ گے ہم یہی رہ جائیں گے یہاں سے ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا حضور نے پوچھا بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں ہے آقا نے فرمایا در حقیقت یہ تمہارے مال ہے جو تمہارے زندگی تک ساکھ رہتے ہیں بس تیسری چیز آقای کریم نے فرمایا کہ اب وہ شک اپنے تیسرے بھائی کو بلائے اور کہے بتاؤ تم نے ہمارے دونوں بھائی جنیوں کا حال بھی سن لیا ان کا جواب اور میری حالتوں دیکھ رہے ہو تم ہمارے لئے کیا کر سکتے ہو تیسرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی جب تک تم زندہ ہو اور جس کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے تو میں تمہارے سان قبر میں جاؤں گا قبر کی وحشتیں دہشتیں دور کروں گا تمہارا دل بھیلاؤں گا اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا حساب و کتاب ہوگا تو وہاں پر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا حتیٰ کی میزان عمل میں جا کر تمہارے نامی عمل کو بڑھاؤں گا وزنی کراؤں گا تمہارا ساتھ کبھی چھوڑوں گا نہیں میرے آقا نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اس بھائی کی بارے میں تمہارا کیا رائے ہے تمہاری رائے کیا ہے صحابہ نے کہا حضور یہ تو بہت اچھا بھائی ہے جو ہمیں بیج راستے میں رہی منزل تک ساتھ میں رہے گا آقا کریم فرماتے در حقیقت یہ تمہارے آمال ہیں فرمایا کہ قضال اللہ مرو قضال بات یہی حقیقت ہے اب ہم خود غور کریں ہم کس کے طلب کرنے کے لئے زیادہ کوشش کرتے ہیں اس چیز کو جس کا ساتھ صرف روح کے جدہ ہونے تک ہے یا اس کے لئے کوشش کرتے ہیں جس کا ساتھ قبر تک ہے یا اس کی لئے زیادہ کوشش کرتے ہیں جس کا ساتھ ہمیشہ کے لئے ہے اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب یہ جو حدیث پاک میں آپ نے سنا یہ حدیث کے الفاظ ہے جو بتایا میں نے کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے اعمال اہل و عجال اور اس کے اعمال دو چیزیں یہی رہ جاتی ہیں عمل اس کا اس کے ساتھ جاتا ہے تو لہٰذا ہمیں زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہئے تاکہ عمل ہم جتنا زیادہ کریں گے آخرت میں ہمیں اتنا زیادہ کامیاب ملے گی ابھی سعیت کریمہ کا اور اس صورت کا ترجمہ آپ سنیں فرمایا الہاکم التقاسر اس کا معنی کیا ہوا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی کسرت کے طرب نے یعنی کسرت مال کی ہرس نے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا اور تم اسی مال کی طلب کی فکر میں رہے حتی زورتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا تم قبر میں دفن ہو گئے سارے زندگی مال مال کرتے رہے اور آخرت کی تجاری کی فکر نہ ہوئی اور نہ کیا تم نے موت آگئے قبر میں دفن ہو گئے آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے اللہ بس ہماری فاظت فرمہ یہی حال ہے زندگی بھر مرتے دم تک مال 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 حتیٰ کی اچانک موت آگئی قبر میں دفن ہو گئی اللہ فرماتا ہاں ہاں دند جان جاؤ گئے کیا جب نزہ کا وقت آئے گا حقیقت کھل جائے گی پردے اڑ جائیں گے آنکھ بند ہوگی پردے اڑ گئے تب تمہیں پتا چلے گا کہ سارے زندگی ہم نے جو مال کی حرس رکھی ہے اس کا انجام کیا ہے نزہ کے وقت ہی تمہیں اس مال جمع کرنے کی پتا چلے جائے گا کلمات دیکھو میرے رب کے پھر ہاں ہاں انقریب تم جان جاؤ گے اس کا انجام کیا ہوگا جس جس چیز کے لئے تم طلب میں لگے ہو جس کی طلب میں زندگی گزارتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا ضرور تم جب قبروں میں جاؤ گے تب تم جان جاؤ گے انسان روایت میں ہے جب قبر میں جاتا ہے نا اس کو سب کچھ دنیا اس کی عیش و راحتیں یاد آتی ہیں وہ کہے گا میری گاڑی کہاں چلے گئی میرا بگلا کہا گیا میری بی بی کہا ہے میری اولاد کا ہم کہاں گئے سب یاد آئے گا جتنا زیادہ اس نے عیش کی زندگی گزاری تھی قبر بھی اتنا زیادہ جا کر روئے گا پس آئے گا ہم نے کیا کر لیا یہ آت کوئی مارس آتنا جا گاڑی گارج میں کھڑی رہی محل کھڑے رہے اولاد عیش میں رہی ہم کہاں چلے آئے اتنا زیادہ اللہ نے فرمایا ثم کلا سو و تعلمون پھر ہاں ہاں تم ضرور جان جاؤ گے اس مال جمع کرنے کی جو حرص ہے نا اس کا انجام تمہیں کیا ہوگا کلا لو تعلمون علم الیقین اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے یقین کے ساتھ جانتے نا یقین کا جاننا تمہیں پتا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا تو کبھی بھی تم مال طلب کرنے کی حرص میں اپنے زندگی ظاہرہ کرتے لیکن بات یہ ہم جانتے تو ہیں کہ آخرت ہوگی قبر میں جانا ہے لیکن یقین یقین علم نہیں ہوئے ہمیں یقین نہیں آتا ہے معلوم ہیں سب جانتے ہیں قبر میں جانا ہے حساب و کتاب دینا ہے لیکن ہم اس کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں یقیداً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقین علم کے ساتھ جانتے ہیں تم مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ رہتے کل لا لو تعلمون علم اليقین یقین علم کے ساتھ اگر تم جان جاتے تو دنیا کی زندگی کو دھوکے میں نہ آتے مال جمع کرنے کے لئے اپنی آخرت برباد نہ کرتے مال کی خاطر اب اللہ کی عبادت سے غفلت نہ کرتے اللہ پاک فرماتا ضرور تم جہنم کو دیکھو گے اللہ پاک فرماتا ضرور تم جہنم کو دیکھو گے جہنم کیسی خطرناک ہے اللہ کی پرن اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر وعذاب النار میرے آقا ای کریم نے قرآن پڑھتے تو جب عذاب کی آیت جہنم کا ذکرات حضور رکھ کر کے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمیں عذاب النار سے بچا لیں امت کی تعلیم کے لئے امت کی تعلیم کے لئے اللہ فرماتا ہے ضرور اے مال کو جمع کرنے کی حرس رکھنے والے اور آخرت کی یاد سے غفلت کی زندگی بسر کرنے والے ضرور تم جہنم کو دیکھو گے ثم لا ترابنہا عین الیقین پھر تم ضرور اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے اس وقت جب دیکھو گے تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں جو میرے رب نے فرمایا تھا وہ آج ہم کو دیکھ کر کے صد ثابت ہو رہا آج تو ہم نے سنا ہے نا لیکن جب ہم مر کر کے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس جہنم کو آج ہم سن رہے ہیں سن کر کے جانتے ہیں نا مرنے کے بعد اس جہنم کو دیکھ کر کے جانیں گے دیکھ کر کے جانیں گے پھر ہمیں اس کا انجام پتا ہوگا کھائیں ہم نے اپنی زندگی کہاں زائے کر دی کہاں غفلت میں گزار دیا مال جمع کرنے کی حرس میں اپنی آخرت برباد کر دی اپنے رب کو بھلا دیا اپنے مولا کے ذکر کو چھوڑ دیا کیا ہم نے کیا اب لیکن اس کے بعد پستانے سے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اللہ فرماتا ہاں ضرور تم جہنم کو دیکھو گے ثم لا تراؤنہا عین اليقین پھر ضرور تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے تب تمہیں اس کا انجام پتا چلے گا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے خدا کی قسم دھوکہ کے سوا کچھ نہیں دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا کتنی بے تبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا پر حقیقت میں ظاہر ہے ظاہر میں گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا موت زندگی نام رکھ دیا کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا یہ ہے اللہ دنیا کی حرزت سے بچائے اللہ پاک نے فرمایا اب جب تم آخرت میں جاؤ گے تو جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دکھے گے دیکھو گے تب تمہیں اس کا انجام پتا چلے گا جو تم نے سارے زندگی دنیا کے حرز اور طلب میں مال جمع کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرنے میں گزار دیا جہاں لاگ وہ چلتا ہے لاگ نہ چلتا ہے وہ اتنا بنایت ہمیں اور بنانا چاہیے وہ اتنا بڑھات ہمیں اور بڑھنا چاہیے حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو آپ موٹر سائیکل سے آئے ہیں نا موٹر سائیکل سے تو یہاں یہ نہ دیکھیں کیا وہ کار سے آیا ہے نہ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے ہمارے پاس تو موٹر سائیکل ہے کسی کے پاس تو سیکل بھی نہیں ہے کوئی تو پیدا چل کر کے آیا ہے یہ دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں ایک بندہ چار ٹیم کی نماز پڑتا ہے آپ سوچیا رہا ہم تو تینے ٹیم کی نماز پڑتے ہیں ہم بھی چار ٹیم کی پڑھے ہم بھی پانچ ٹیم کی پڑھے ایک بندہ پانچوں ٹیم کی نماز پڑھتا ہے دین کا کام بھی کرتا ہے آپ کے اندر یہ مسابقت کا جسمہ ہونا تا ہے یہ کہ ہم اس سے آگے بڑھیں دینی معاملات میں ہم تحجد پڑھیں اشراکو چاش پڑھیں ذکروعات پار پڑھیں اور کیا کرتے ہیں نوافل پڑھیں علم دین سکھیں خدمت دین کریں دین کے معاملے میں مسابقت کریں دنیا کے لئے ہم ہمارا حال الٹا ہے ہم دنیا کے معاملے میں اس نے اتنا بنایا ہے تو ہم اس سے آگے بڑھنا اتنا پیسہ کماتا ہے اس سے آگے بڑھنا اس سے آگے بڑھنا یہ جو مسابقت بھاگ دور لگی ہے دور اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے اس نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا اسی طرح دنیاوی تعلیم میں انسان ایسے کرتا ہے آگے بڑھتا چلاتا آگے بڑھتا دین کی کوئی فکر اے بی سیڈی نہیں آتی دین کی آخرت کی کوئی تیاری نہیں دنیا کے لئے بھاگتا جا رہا بھاگتا جا رہا بھاگتا یہ تعلیم کیا جو اللہ کی یاد تک میں نہ پہنچا سکے جو اللہ کی عبادت میں نہ لگا سکے یہ بھی دنیا یہ سرہ پانا بھاگتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے تو مسابقت ہمیں دنیا کے لئے نہیں آخرت کے لئے چاہیے اللہ پاکہ فرمایا پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گئے یقین کی نگاہ سے ثم لا تسألنا یومئذن عن النعیم میرے کریم آقا فرماتے پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں اللہ پر یعنی اے کافروں اے غافلوں میدان حشر یا دوسر کی کنارے پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعمتوں سے متعلق سوار فرمائے گا کہ بتاؤں یہ جو نعمتیں ہم نے دی ہیں کہاں سے حاصل کی تم نے کہاں خرچ کیا ان کا شکریہ کی آدھا کیا ان کا شکریہ آدھا کیا یاد رکھنا نعمت اللہ نے کروڑوں عربوں خربوں بے پناہ دی ہیں اللہ نے ہم کو بعض تو ایسی نعمتیں جن کو ہم نعمت سمجھتے رہیں یہ جو ظاہری جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ دیکھ لیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ دیکھ لیں کتنی نعمتیں ہیں کوئی شمار ہے نہیں شمار ہے اس کے بعد جو خارجی نعمتیں ہیں مکان ہیں دکان ہیں گھر ہیں ساری چیزیں صحت ہے تندرستی ہے وقت ہے حرصت ہے یہ نعمتیں ہیں اس کے بعد ایک دینی نعمت ہے یہ جو ہم کو اللہ نے دین دیا اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پیارے اس کو ہم نعمت نہیں سمتی کافر کی گھر پیدا کرا دیتا تو کیا کرتے ہم بتائیے نہ کسی یہودی کے گھر پیدا کرا دیتا تو کیا کرتے یہ دین دیا بہت بڑی نعمت ہے قرآن دیا بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے حبیب کے ذاتِ گرامی کو عطا فرمایا علماء نے فرمایا بعض علماء نے جو نعمت ہے نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا نعمت سے مرات ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا میں نے اپنا سب سے پیارا حبیب تمہیں دے دیا بتاؤ تم نے ان کا حق کتنا عدا کیا ہے اس میرے محبوب کا حق کتنا عدا کیا دین نعمت ہے جو اللہ نے فرمایا حکم دیا یہ عمل کرو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے ان چیزوں کے بارے میں سب کے بارے میں سوال ہوگا آنکھ نعمت ہے اللہ نے بولنے کی طاقت دی اللہ نے دیکھنے کی قوت دی اللہ نے بولنے کے لئے زبان دیا چلنے کے لئے پیر دیا پکڑنے کے لئے ہاتھ دیا یہ کیا ہے یہ اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں وہ بتائے گا تمہیں آنکھیں نہیں جس کے پاس اس کو پوچھو کتنی بڑی نعمت آنکھ ہیں کتنی بڑی نعمت آنکھ ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہمیں اللہ ہر ایک نعمت کے بارے بھی سوال کرے گا ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا یہاں تک کی بندہ تھنڈا پانی جو پیتا نا تھنڈا پانی حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا تھنڈا پانی تم نے چون پیا یہ بتاؤ یہاں تک کہ نگاہ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں نا یوں اٹھایا نگاہ اس کے بارے پوچھے گا تم نے یہ نگاہ کیوں اٹھائی زبان ہلایا نا اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے بولا کیوں تھا یہ بتاؤ جواب دو اور یہ کروایت میں یہ بھی ہے جس سے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوا پھر وہ ہلاک ہوا اس لئے ہم اپنے مولا سے انتجا کرتے ہیں مولا بڑے کمزور ہیں نازک ہیں جسم بہت کمزور ہیں ہم حساب کے لائک نہیں مولا بلا حساب ہمارے بخش فرمک تو تو تیرے لئے کیا ہے اور تو کروڑوں مسلمانوں کو اپنے بندوں کو بخشے گا بلا حساب و کتاب لاکھوں لاکھوں بخشے گا یا اللہ انہی کے پیچھے پوچھے مجھے بھی شامل کر لے حساب دینے کی خدا کی قسم کسی کے اندر طاقت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں اس طاقت کسی کے اندر نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے پہلے نعمت کی بارے میں سوال کرے گا اس سے پوچھے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہیں دی تھی کیا تم نے کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانے سے شہراب نہیں شہراب نہیں کیا تھا بتاؤ تم نے کیا شکر ادا کیا 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 ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم کھاتے پیتے ہیں سب کے بارے میں سوال ہو میرے عزیزوں اور ایک حدیث پاک اور سن لو یہ جامعہ تیری وزی کتاب تفسیر کی روایت حضرت عبداللہ بھی مصود فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کی اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس کے قدم ہٹیں نہیں سکتے ہیں محشر کی سرزمین سے پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں فی ما ان امر ہی ان امر ہی فی ما فنا ہوں اس کی عمر کے بارے میں کہ بتاؤ ہم نے تم کو عمر دی کتنی بڑی نعمت تھی تم نے کہا خرچ کیا اس کے جوانے کے بارے میں جوانی دی جو مرضی چاہتے کام کر لیتے بتاؤ تم نے کیا کیا جوانی کہاں گزاری اس کے مال کے بارے میں ہم نے مال دیا تم نے کہا خرچ کیا کہاں سے حاصل کیا کہاں خرچ کیا اور اس کے علم کے بارے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا بتاؤ اس علم پر کتنا عمل کیا پیارے ہر ایک شئے نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے وہ مصطفیٰ کریم کی گنامی ہے سرکار کا امتی بننا ہے لہٰذا اس کا جو تقاضہ ہے وہ ادا کرے اللہ نے جو نعمت دی ہے نا بس اللہ تیرا شکر ہے ہر نعمت پر شکر دا کرے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ہر نعمت پر شکر دا کرے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ سے انتجا کرے مولا بلا حساب بخش دے خدا کی قسم ہم حساب کے لائے کی ہی نہیں حساب لیا گیا تو ہم فسے اللہ بلا حساب بخش دے لیکن جو نعمت رب نے دی ہے نا ان کی قدر کرے جبانے دی ہیں اللہ کے راستے میں لگائے مان دیا ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کریں زبان دیا ہیں اللہ کے راہ میں استعمال کریں آنکھیں دی ہیں اللہ جو کام کرے نعمتوں سے اللہ کے لئے کریں صحت دی ہے نا طاقت دیا ہے وقت دیا ہے فرصت دیا یہ سب کچھ نعمتیں اس کو اللہ تعالی کی رضا کے لئے خرج کریں جو نعمت اللہ نے دی اللہ کے رضا جائیں سم اللہ تسالو اللہ یا امئذنان النعیم پھر اللہ فرمائے پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالی بس ہمیں بلا حساب بخش دے اور اللہ ہمیں اپنے تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی دل کریم